لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا زندوں اور مردوں کی ارواح میں آپس میں ملاقات ہوتی ہے اس پر علماء لکھتے ہیں کہ دلائل تو لا تعداد ہے اور واقعات بھی بہت سارے ہیں کہ زندوں اور مردوں کی ارواح میں اسی طرح ملاقات ہوتی ہے جس طرح زندوں کی ارواح آپس میں ملتی ہیں اور نیز سورہ زمر میں آتا ہے کہ اللہ موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور نیند کے دوران ان ارواح کو بھی جن کی ابھی موت نہیں آئی پھر جن پر موت کا حکم فرما چکا انہیں روک لیتا ہے اور دوسری ارواح کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے جب آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی موت کے بعد حالانکہ آپ تو نیند میں سے اٹھے ہیں اور بے شک سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اس کی طرف جو ہے اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ سورہ زمر کی یہ آیہ نمبر 42 ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا وہ اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے روح موت کے وقت اور جو عمر انہیں ہے اس کی روح قبض کرتا ہے اس کی نیند میں اور پھر روک لیتا ہے پھر روک لیتا ہے جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے موت کا اور واپس بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت مقرر کے لیے بلا شبہ اس بات میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن میں تو یہ بہت ہی واضح طور پر ارواح کے بارے میں یہ آیت موجود ہے اچھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ خواب میں زندوں اور مردوں کی ارواح ملتی ہیں اس کو ابن قیم نے جمع کیا ہے اور ایک دوسرے سے وہ کہتی ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ارواح جو ہیں یہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں پھر اللہ مردوں کی روحوں کو روک لیتا ہے اور زندوں کی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اس آیت کے زمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آگئی کہ ارواح ملتی ہیں اور اس کے بعد باز روک لی جاتی ہیں اور باز چھوڑ دی جاتی ہیں امام صدی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ نین کی حالت میں بھی روحیں قبض کر لیتا ہے پھر زندوں اور مردوں کی روحیں مل کر ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور مذاکرہ کرتی ہیں پھر زندوں کی روحیں ان کے جسموں کی طرف دنیا میں لوٹا دی جاتی ہیں مگر مردوں کی روحیں جب اپنے جسموں کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتی ہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے اس آیت کا ایک مطلب تو پھر یہ ہوا سورہ زمر کی جو آیت ہے کہ جو مر چکا ہے اس کی روح روک لی جاتی ہے اور جو زندہ ہے اس کی روح جسے نیند میں قبض کیا گیا تھا واپس آنے دیا جاتا ہے اور اس کا ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ روکی ہوئی اور چھوڑی ہوئی دونوں قسموں کی روحیں زندہ ہی کی ہیں پھر جس کی مقررہ مدت پوری ہو چکی اس کی روح روک لی جاتی ہے اور قیامت سے پہلے جسم کی طرف نہیں لوٹائی جاتی ہے اور جس کا وقت پورا نہیں ہوا اسے اس کے جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور پھر ایک مدت تک وہ یہاں قیام کرتا ہے بہرہ تو بعض علماء نے پہلا والا مفہوم لیا ہے اور بعض نے دوسرا والا مفہوم لیا ہے اور زندوں اور مردوں کی روحوں کے ملنے کا یہ ثبوت بھی ہے کہ زندہ حضرات خواب میں مردوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے حالات بھی دریافت کرتے ہیں اور مرد نامعلوم حالات جو ہے وہ بتاتے ہیں جن کا مستقبل میں اسی طرح ظہور جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور کبھی ماضی میں بھی ہو چکا ہوتا ہے ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کبھی مرنے والا اپنا دفن کیا ہوا مال بتاتا ہے جس کی اس کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوتی ہم سیرت نبوی میں بھی صحابہ کرام کے زمانے کے ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اپنے قرض کی اطلاع بھی دیتا ہے کہ میں نے بھئی فلا سے قرض ادا کیا تھا اور اس کے قرائن بھی بیان کرتا ہے کبھی ایسے عمل کی خبر دیتا ہے جس کی اس کے علاوہ کسی اور کو خبر نہ تھی اچھا کبھی یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارے پاس فلا فلا وقت آو گے اور اس کی خبر سچ ثابت ہو جاتی ہے کبھی ایسی باتوں کی خبر دیتا ہے جن کے بارے میں زندوں کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا تو اس زمن میں بعض واقعات بعض حالات انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ بات جو ہے بلکل سریحتن واضح ہو جائے کہ زندوں اور مردوں کی ارواح آپس میں ملتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ